گیا تو وہاں زندگی اور موت کا معاملہ ہے اور وی آئی پی روٹس کے لیے ان کو روکا جاتا ہے تو مربانی کریں اس طرح کے واقعات پھر نہ ہونے دے یہ اس میں آپ رولنگ جاری کرے جناب عبد الرحمن خان کانجو صاحب سر یہ روٹس جو ہیں یہ بلو بک کے مطابق لگائے جاتے ہیں سر جناب کے علم میں سر مزید کسی بھی صورتحال میں ایمبولنس کا راستہ نہیں روکا جانا چاہیے سر اس کے لیے ایمرجنسی روٹ لگایا جاتا ہے سر لیکن یہ ٹریفک پولیس کو مزید کہہ دیتے ہیں کہ اس چیز کو انشور کریں کہ جو بھی مومنٹ ہو اس میں ایمرجنسی روٹ ایمبولنس کے لیے وہار صورت میں ہونا چاہیے سر خرشید احمد جنیجو صاحب سپلیمنٹ پرچھو پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بلو بک ہے یہ کب کمپائل ہوئی تھی اور اگر اس کو کافی وقت ہو چکا ہے تو کیا اس میں کچھ ترمیم وقت کے ساتھ ترمیمی نہیں ہو نہیں سکتی ہیں کیا جناب عبد الرحمان کانجو صاحب کیونکہ ڈیٹس انواروڈ ہیں تو فریش قویشن ڈال دیں انشاءاللہ ان کو جواب مل جائے گا سر نیکسٹ قویشن جناب رضا ربانی کھر صاحب سر قویشن نمبر 58 آنسر بی ٹیکن از ریڈ سپلیمنٹری پلیس سر میں سپلیمنٹری قویشن یہ ہے کہ جو سیکٹر کہہ رہے ہیں ایک وائیڈ ہیں بائی سی ڈی اے اور دوسری بات جناب سپلی کری ہے کہ کافی سیکٹر اس طرح کے ہیں جن کی انہوں نے پیمنٹس لے چکے ہیں اور کافی لوگوں نے کئی سالوں سے انویسمنٹس کی ہوئی ہیں لیکن انویسمنٹس کرنے کے باوجود وہ سیکٹر ابھی تک ڈیویلپ نہیں ہوئے تو کینلی وہ ایڈنٹیفائی کر دیں کونسے سیکٹر ہیں جن کی پیمنٹس آ چکی ہیں اور ڈیویلپ نہیں ہوئے اور وہ سیکٹر کے آؤٹو فورٹی فور کتنے سیکٹر ڈیویلپ ہوئے ہیں تھرڈلی سر یہ کہ جس طرح آنسر میں لکھا ہوئے ہیں اس کا گراؤنڈ ریالٹی is not actually that مسئلہ یہ ہے کہ سر کافی ادھر unauthorized construction ہوئی ہے سی ڈی اے کی پروپٹی میں بہت زیادہ اور proper construction ہوئی ہے یہ نہیں کہ کسی نے کوئی جھوپریاں بنائی ہوئی ہیں buildings construct ہوئی ہیں تو اس کے بارے میں بھی کینلی کوئی action لیا جائے جناب عبد الرحمان کانجو صاحب سر ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے آپ تو ہمارے بڑے ہیں بزرگ ہیں سر آپ کے سامنے تو بہت زیادہ changes آئے ہوں گے لیکن ہم نے بھی اپنی زندگی میں اسلامباد میں سر موسم ہی بدل گیا وہ aroma ہی بدل گیا سر جس کی اسلامباد میں آکے خشبو ہوتی تھی ہر سڑک پہ سر تو یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس پہ آپ سر سمجھتے ہیں کہ اسلامباد کو بالکل ہی urbanize کر دیا گیا ہے اس کی planning ہے وہ بھی ابھی ہم دوبارہ سر اس میں ایک میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں planning کا سوال تو نہیں ہے لیکن میں زمین بتانا چاہتا ہوں کہ سر نئی planning کی جو ہم bid کی ہے کہ آکے کوئی plan کر کے ہمیں جو ہے اس کی نئی dimensions یا نئے حالات مطابق بتائے کہ ہمیں کیا کریں تو وہ سر اس میں بھی کوئی جو ہے وہ bid پہ کوئی بھی company پوری internationally ہم نے bid کیا تھا کوئی پوری نہیں ہوئی مزید ان کا سوال جو ہے وہ خاصی detail میں ہے تو میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ اس کا مجھے تھوڑا time دیا جائے میں honorable member کو جو ہے اس کے اوپر تمام details پہیا کر دوں گا سر ڈاکٹر شازیہ صوبیہ اسلام صاحبہ on supplementary thank you sir sir میرا supplementary question یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ 50 km airport جو ہیں وہ 50 km جو آبادی سے باہر ہونے چاہیے ہمارا airport 50 km دور تو بنایا گیا لیکن ہم لوگ housing societies جو ہیں وہ وہاں تک لے کر گئے ہیں تو یہ کس کے اور کیسے یہ allow کیا گیا ہے کہ airport کی طرف جو ہیں نئی نئی housing societies بنے اور پورا شہر دوبارہ سے وہاں بنایا جائے کیا پھر اگر وہاں پہ شہر بنتا ہے تو airport کو پھر وہاں سے کئی اور shift کیا جائے گا جناب عبدالرمان خان کانجو صاحب سر ہونربل میمبر کی بات بالکل جائز ہے سر یہ اجازت تو ملی ہوگی سر کوئی اکا اکا دکا اس میں ہوں گے جو جن کے cases چل رہے ہیں باقی ان کی بات کو ہم کیسے deny کر سکتے ائرپورٹ دور بنایا گیا تھا سوسائٹیز وہاں پہ سر جو پہنچ گئی ہیں اس میں اب تو وہ لگتا ہے کہ ائرپورٹ جو ہے وہ چکوال سے وہ جو standards ہیں وہ پورے کرتے ہیں سر تو اس کو دیکھتے ہیں سر مزید تاکہ اس کا پھیلاؤ کم کیا جائے اسی وجہ سے ہم ہماری رپارٹمنٹ کی کوشش تھی کہ سیٹی کے پلان کو جو ہے وہ ری وزٹ کیا جائے اس کی صورتحال جناب کے نوٹس میں دے دی ہے لیکن ان کو ڈسکرج کرنا چاہیے سر اور اسلامباد کو مزید ایکسپینڈ ہونے سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہمیں آس پاس اور جو ہے آلٹرنیٹ دیکھنا چاہیے یہی صورتحال ہے سر اس پہ میں آپ کو یہی گزارش کر سکتا ہوں کہ اس کو کرٹیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں اگر کوئی لاق قانونیت ہے تو اس کو انشاءاللہ ڈیل کر لیں گے سر نیکسٹ کوئیسٹین مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب شکریہ جناب سپیکر کوئیسٹین نمبر کوئیسٹین نمبر ہے وان ٹو فائف آنسر بھی ٹیکن از ریڈ سپلیمنٹری پلیس جناب سپیکر میں نے اسلام آباد میں قیمتوں پر جو اضافے دیکھنے میں آ رہا ہے اس پر کانٹرول حاصل کرنے کے لیے اقدامات کے بارے میں پوچھا تھا تو انہوں نے ڈیٹیل کافی دی ہے جناب سپیکر میں وزیر مفسوس سے یہ پوچھوں گا کہ یا جو ڈیٹیل دیے گئے ہیں جو کروائی کی گئی ہیں یا صحیح ہیں اگر صحیح ہیں تو پچھلی حکومت کے دور میں ہم کیوں یہاں شور مچا رہے تھے کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور حکومت کی رٹ کہیں بھی قائم نہیں ہے اور اگر یہ غلط ہیں تو انہوں نے یہ جوابات کیسے یہاں تحریری طور پر دیئے ہیں تو مجھے ایک تو یہ یقین دیانی کرائیں کہ یہ جواب بالکل درست ہے اور ہم اس پر قائم ہیں اور جو کچھ ہم پہلے کہہ رہے تھے وہ ٹھیک نہیں تھے ایک بات دوسری بات میری یہ ہے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی کہ یہاں کافی یعنی دو ہزار انیس سے لے کر ابھی تک تقریباً ہزاروں جو تقریباً چاہ پانچ ہزار دکانداروں کو تقریباً گرفتار کیا گیا ہے اور کرون روپے ان سے ریکاوری کی گئی ہیں تو میرا سوال دوسرا یہ ہے کہ اس کروائی کے بعد قیمتوں میں کمی کیوں نہیں آتی اور دن بدن جو ہے قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور غریب آدمی کی قوت خرید سے اب قیمتیں باہر ہوتی جا رہی ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں جناب عبد الرحمان خان کانجو صاحب سر اس میں گزارش ہے کہ سر ایک انٹرنیشنل قیمتیں ہیں سر اس میں ہمارا بس بہت کم ہے لیکن واقعی چترالی صاحب کی بات ٹھیک ہے ہمارا سر انڈر دی لیڈرشپ آف پرائیم منسٹر اور رانہ سناؤلہ صاحب ہم نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ ہم جو چیز کنٹرول کر سکتے ہیں وہ ہر صورت میں کنٹرول ہونی چاہیے سر پچیس ایسے افسران ہیں جن کو میجسٹریٹ کا جو اختیار دیا گیا ہے سر اور ان کو اب پچھلی حکومت سر ان کی پریورٹیز ہی نہیں تھی کہ وہ پبلک کو ریلیف پہنچاتے ہیں ہمارے پاس ایک ذریعہ ان میجسٹریٹ کے تھرو لوکل مارکیٹ کو ہینڈل کر سکتے ہیں ہم اور انشاءاللہ چترالی صاحب کو انشور کرتے ہیں کہ ان کو پچھلی حکومت سے اس حکومت کا دنوں میں انشاءاللہ فرق محسوس ہوگا اور ہم ایفیکٹیولی لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ہم آئے ہیں لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہمارے سے بہت آئے ہیں اور کوئیلیشن گورنمنٹ ہے اور ہم سب کے اوپر بہت ذمہ داریہ سے انشاءاللہ ان پچیس لوگوں کو ایکٹیف کریں گے ان کے ساتھ اور لوگ شامل کریں گے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی اس میں انوالف کریں گے سر جو ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں اور انشاءاللہ یہ جو لا قانونیت تھی سر کہ ایک سو روپیا ایک دکاندار نے بڑھایا تو دوسرے دن پوری مارکیٹ میں وداوٹ اینی ریزن بڑھ گیا سر یہ بدماشی اب کسی کی نیچہ لے گی سر بہت شکری میں نے دیکھ لے جناب غلام علی تالپور صاحب جناب غلام علی تالپور صاحب کا مائی کھول ہے شکریہ سپیکر صاحب میری وزیر صاحب سے ایک گزارش ہے کہ ایک تو چیزوں کے دام بڑھ جاتے ہیں اور جب چیزوں کے دام بڑھ جاتے ہیں تو چیزیں غائب ہونا بھی شروع جاتی ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ اسلامباد میں کافی نہیں مل رہی اب جہاں بھی آپ جائیں دکان پہ تو وہ کہیں تے جی اس وقت تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو ذرا وزیر صاحب یہ بتائیں گے کہ یہ جو کافی کا کہت آ گیا ہے اسلامباد میں اس کے لئے وہ کیا کریں گے جناب عبد الرحمان کانجو صاحب سر کافی کے قید کا سر علم میں نہیں ہے سر لیکن ہونریبل میمبر کے لئے سر میں ذاتی طور پر موہیہ کروں گا سر میں ابھی ہاں دوں گا جناب محمد یوسف طالپور صاحب نواب محمد یوسف طالپور تینکیو میسٹر ہونریبل سپیکر سر سر میری گزارش ہونریبل منیسٹر صاحب سے یہی ہے کہ انہوں نے بڑے اچھی پرفارمنس کی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ان لوگوں نے دو کروڑ ایٹی ٹو لیکس ففٹی نائن تھاؤزن ان سیون انڈرڈ کی پینلٹی ڈالی ہے میری گزارش یہ ہے کہ یہ سر ہی پینلٹی وصول بھی کی ہے اثر بھی لگائی ہے تینکیو سر جناب عبدالرمان خان کانجو صاحب سر یہ اگلی دفعہ کے لیے اگر ہونریبل میمبر اور آپ مولت دے دیں سر تو میں بہتر صورتحال میں ہوں گا جواب دینے کی سر اوکی تینکیو لاس سپلیمنٹی بائے مولانا عبدالاکور چترالی صاحب شکریہ جناب سپیکر یہ قیمتوں کو کانٹرول کرنے کے لیے میری ایک تجویز ہے میں اس سلسلے میں وزیر محسوس سے پوچھوں گا کہ کیا یہ قابل عمل ہے یا نہیں یہاں جو مرکیٹیں ہیں مختلف علاقوں میں مثلا پرا مرکیٹ ہے سپر مرکیٹ ہے فلان مرکیٹ ہے فلان مرکیٹ ہے کیا ان مرکیٹوں میں کانٹرول اشیاء خودنوش کی قیمتوں پر دیگر اشیاء پر کانٹرول حاصل کرنے کے لیے انسپیکٹر کانٹرول کوئی افراد لگائے جا سکتے ہیں یا نہیں یا کوئی تجویز اس سلسلے میں ہے کہ ہر بازار میں ایک بندہ جو ہے چوبیس گھنٹے نگرانی کرے جناب عبد الرمان خان کانجو صاحب جناب سپیکر گزارج یہ ہے کہ پچیس لوگ ہم نے معمور کیا ہوں ہیں میجسٹریٹ کے اختیارات کے ساتھ ان کی تعداد بھی بڑھائی جا سکتی ہے اور مولانا کی جو تجویز ہے وہ رد کرنے والی نہیں ہے سر اس پہ دیکھ لیتی ہے ہماری منسٹری اور ایسا کوئی میکنزم بان سکا تو یہ بوری تجویز نہیں ہے سر تینکیو موسیقی موسیقی موسیقا رانہ ارادت شریف خان سلام простی كلر غاز گفر مرحب بک خان معر ہے موسیقی